نوے ہزار بیٹیوں کی عزت لوٹی دے پھر پاکستان بنا کس چیز کی خوشی مناتے ہو اور سب سے بڑا دوخی ہے کہ جس پاکستان کے لیے نوے ہزار بیٹیوں نے عزت لوٹوائی وہ پاکستان خواب و خیال میں بھی نہیں ہے تیری عزت لوٹی جائے تھے مو رنگی دینے ایک دی نہیں نوے دی نہیں نو سو دی نہیں نوے ہزار بیٹیوں کی عزت لوٹی پھر پاکستان بنا اور کیسے منا رہے ہیں چودنگز مو رنگے دینے توتے پھڑے دینے موٹر سیکلوں پہ چڑی ہے ساری قوم عزت مر گئی ساری قوم کی کچھ بیٹھتے کچھ گفتگو کرتے ہو نوے زارتی ہیں ہزار لٹکتی ساڑے پاکستان بنا لی کدھر ہے وہ پاکستان کردہ لے لے کہ پاکستان کا چھوڑا کچھ نہیں ہے وہ بھی اپنی قبروں میں روتی ہوں گی ہم نے اس لیے عزتیں لوٹوائی میں پوچھتا ہوں جی نوے زارتی ہیں ہزار لٹ جائے تو قوم کو یہ کرنا چاہیے کہیں لاکھ شہادتیں ہوئیں گے حضرت یہ بنتا ہے کدھر ہے وہ پاکستان حضرت جس کے لیے نوے زارت بیٹیوں نے عزتیں لوٹوائیں کدھے ہو پاکستان تماشاں لگا ہے تماشاں لگا ہے تماشاں لگا ہے تماشاں لگا ہے خدا دا واستہ کو عشق کرنا ہوں وہ گاڑی لانچ کر رہے ہیں جو بجلی سے چلے گی وہ خود بنائی ہے انہوں نے دا اور رسی کی کرنا لگی ہے پھر جی سوانگ کیا کرے گا سوانگ دا کچھ کرو یار خدا کا واستہ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں میں یونیورسٹیوں میں جا کر پوچھتا ہوں نا بچوں سے مڈے گو اس دینے مجھے بھی روں رہاتا ہے یار تو کنہ نہ پوچھاں جانdade خونڈا کن کی ہے کیا کن کی ہے ایم جی کن کی ہے مرسیڈیز کن کی ہے یہ بتا تمہارا کیا ہے مڈے گو سنگ جو لکی ہیں یونیورسٹی میں واقعی سے کھکے لگائیں کسی کو احساس ہی نہیں میں پوچھ کیا رہا ہوں پچھتر سال انہیں کو آئے گزر واقسطان بنے کچھ ہمارے پاس سامسنگ ان کا آئی فون ان کا نوکیا ان کا تم نے کیا کیا گانا لانچ کرو گے فیرہت کی چودہ انگست نوے زار بیٹیوں کی زر لٹ چکی ہے اور قوم کیا کرے گی توتے لے کے خوشیاں ماہو سڑھی ہیں نوے زار دیں گاں دی زر لٹی دعا نہیں ڈھوپ مری یہ کیتے جا کے سارے تے سارے راوی جو پانی آیا وہ ڈھوپی یہ سارے جا کے مر جانا چاہیے در ہی قوم کو کہیں جا کے اٹھو یار بچوں نام دو خدا کا تو کرو یار کو ارادہ کرو ہم نے اپنے پاکستان کے لئے کچھ کرنا ہے جو پڑے ہمیں وہ دیکھے گئے پاکستان میں میں نے دیکھے آنکھوں سے ایک امہ جی کو ادھر جی میں نے اپنے والد صاحب کو آنکھوں میں آنسو دیکھیں اپنے والد صاحب کے انہیں مہاجر تھے نا ادھر جی انیس سو پچاس میرے تین سال بعد پاکستان بننے کے دادہ وہ مہاجر ہو کے آئے تھے غربت دیکھئے ادھر جی بڑی اللہ ادھر اچھے خاصے امیر کبیر تھے میرے ابو جی بتایا کرتا ہے شنگر شنگر زمینہ شمینہ یہ بالکل بجوات کے باٹر کے ساتھ ہی گاؤن تھا ان کا نوان شہر ہے کشمیر سے ہم پیچھے سے میرے ابو جی اکثر رو پڑے جب وہ گھر میں وزہر وابڑا میں ملازم ہو گئے اللہ نے کرم کر دیا اچھی چیل نہیں تھی میں نے اکثر اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں کیا ہے کہ ان لگے پتر کدیسی ہو بھی دور ویک ہے کہ جب میرے گھر میں ڈال بنتی تھی نا تو میں نے بطور شغل تیری دادی کو اپنی امیوں کہنا میرے کچھا دے دیو تو امی میری میری امین دادی نے کہنا آگے سے وہ بوٹیا کی کرنے کچھے تھا امی جی ہے کولی جی چھال مار کے تھے ڈال دا دانا لپڑا اتنی غربت دیکھی ہے کیوں چھوڑا پاکستان اٹھے میں پاکستان اس لیے پاکستان بنایا تھا یہ لوگوں کو گدوں کا گوشت کھنائیں گے اس لیے بنایا تھا کہ کتوں کا گوشت اٹلوں میں بکے گا اکثر میرے والا صاحب رو پڑتے تھے میں اکیلا تھا میرے کپڑے دیکھ کے ان کے ہر لگے یار ویہتے رہتے ہیں انہیں جوڑے نے میں تو کنے سالہ انہیں بھی گزارا کیتا ہے کہ شلوار بھی پاہن نوسی ہندی ہے ہمیں کڑتا لمبا سوہ کے دن دی میں نوجوانوں سے یود سے مخاطب خدا دا واسطہ ہے نوے زارتیاں دی عزت لوٹ کرتے تھے ٹوٹے نہیں بجائی دے کوئی حیاء کری دی تھوڑی یہ نوے زارتیاں دی عزت لوٹ کرتے تھے مو رنگ کے سڑکانتے نہیں پھریدہ وہ کوئی خدا کا خوف کھاؤ یہ اس طرح مناتے ہیں چودنگس یہ ہے چودنگس یہ تم کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ تھے تھے ایک تیدی عزت لوٹ کر لے دیکھ پلے کا کھنی رہندا ہے نوے ہزار بیٹیوں کی عزت لوٹ گئی پاکستان بنتے بنتے دماشہ لگا رکھا ہے در یہ جی سانگ لاؤنچ کریں گے میرے مو چکو ممبر رسول پہ بیٹھے گو غلط بات نہ نکل جائیں منوسوں کے لیے وہ کام کرو یار کہاں چلے گئے ہو اور کیونکہ کیمرہ لگا ہوئے میں نہیں کوئی اس طرح کی بات کروں گا یوٹیوب پہ چڑے گا پھر پاکستان کا سار نیچہ آتا ہے وہ نیچے کمنٹ کرتے ہیں اس وقت آئی ٹی کے والے سے انڈیا دوسرے تیسرے نمبر پہ جا رہا ہے برکا کرنے ساری قوم عدلت وہ لگی ہوئی ہے کیا نام ہے وہ ٹک ٹاک پہ دے نہیں یار نام لو اللہ کا کوئی کوئی نام لو روکا یار کتھے کھڑا ہے پاکستان کیا نہیں تم کر سکتے مجھے یہ بتاؤ تم نبی علیہ السلام کی امت کنتم خیر امت مخرجت بن ناس تم نبی علیہ السلام کی امت وہ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا اللہ نے نہیں دیا ہاں میں حدیث سنا رہا ہوں آپ جب ترات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی گئیں ترات کی تختیروں نے ترات پڑھی اس امت کی تعریف تھی ترات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی یا اللہ یہ امت میں نے دے دے فرمائے نہیں یہ امت میں نے اپنے محبوب کے لیے خاص کر دی ہے اور پہچانو خود کو اپنے مان میں ڈوب کر پا جا سوراغی زندگی تو کسی عورت کے لیے پیدا ہوا ہے ہاں عورت تیرے لیے ہے تو کسی عورت کے لیے نہیں صرف مقصد پہچانو اگلی چودہ اگرس پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ گانی کا اگلی بھی لانچ کرنا ہے ساؤں گی لانچ کرنا ہے اور اللہ کی قسم ہے جس دن تم نے کرنے کا ارادہ کر لیا کروا وہ ذات تم سے لے گی کروا وہ تم سے لے گی کرو یار دل رکھتا دیکھ کے نویزہ ہوتی ہیں یہ قوم کیا کر رہی ہے بیٹے کی عزت لٹ جائے کون مو رنگتا ہے بیٹے کی عزت لٹ جائے کون سڑک پہ دن دناتا پھرتا ہے کام کرو یار کام کرو پاکستان ہر بندہ مکروز بیٹھا ہے کسی کو احساس ہی نہیں کس بات کی ٹوٹ کرزہ ہی ہیں سارے ایسی اور پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ کرزہ بھی سوٹ پہ ہے سب مکروز بیٹھے ہیں سلمان مصبیوی سب مکروز ہیں کس کل کیا کر کتھے تیرا کارٹن کا سوٹ تو مکروز ہے اور کرزہ بھی سوٹ پہ لیا گیا گھوش ہی نہیں کسی کو ہم مکروز ہیں ہم نے پیسے دینے سوٹ پہ کرزہ لیا گیا ہے کام پاکستان آپ کا پاکستان حضور نبی کریم علیہ السلام کا پاکستان محمد علی جناح کا پاکستان لاما محمد اقبال کا پاکستان پیر سیئے جماعت علی شاہ کا پاکستان ان لیڈروں کا پاکستان کوئی نہیں انہوں نے پاکستان کو کھوکھلا کیا ہے انہوں نے نوچہ پاکستان کو ان کا نہیں ہے پاکستان اگر ان کا پاکستان ہوتا یا یہ پاکستان سے پیار کرنے والے ہوتے تو ہر پاکستان یا نہ ہوتا ہر پاکستان کہیں سے کہیں ہوتا ان کا پاکستان نہیں ہے ان کا کوئی تعلق نہیں پاکستان سے جس جس کو موقع ملا اس نے نوچہ میرے پاکستان کو ان کا نہیں ہے پاکستان پاکستان حضور نبی کریم علیہ السلام کہنا اس لئے تمہارے بڑوں نے پہلے کہہ دیا تھا امینہ ان کے گیدر بھکتیوں میں آ جانا وہ پہلے ہمیں نعرہ دے گئے تھے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا یہی بنیاد ہے پاکستان کی اسی بنیاد پر پاکستان لیا گیا اسی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا ان کا نہیں ہے پاکستان کوئی اگر ان کا پاکستان ہوتا ہی پاکستان سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں ہر پاکستان یا نہ ہوتا اور میں دکھ سے کہتا ہوں میں دکھ سے کہتا ہوں پورا پاکستان بھرا پڑا ہے اسٹیلیا میں تعلیم کا بہترین موقع تمہارے پاس قرآن ہے تم اسٹیلیا ماما لینے جا رہے ہو لیکن دکھ کی بات ہی ہے اب ہمارے پاس قرآن کوئی نہیں ہے قرآن علماریوں میں ہے اگر تمہارے پاس قرآن ہوتا تو میں کبھی اسٹیلیا نہ پڑھنے جانا پڑتا بھرا پڑا ہے پورا پاکستان میں سفر کرنے والا بندہ ہوں یا جی کینیڈا میں تعلیم کا بہترین موقع کیا کرنے جا رہے ہو کینیڈا کیا دیں گے کینیڈا والے تمہیں کیا پڑھو گے تم ان سے جا کے تمہارے پاس قرآن ہے تمہارے پاس علی ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے اب علی بھی نہیں ہے علی بھی صرف ادھر ہی ہے نہ علی ادھر ہیں اور نہ علی کردار میں جس دن قرآن تمہارے دے